نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُسَلِّي عَلَىٰ رُسُولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّ عَبَعَ بَابُ التَّلْبِيَةِ یہ باب ہے تلبیہ کہنے کے بارے امام بخاری رحمہ اللہ خرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کے عبداللہ بن یوسف میں وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے لعقیہ سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ تھا وہ یہ تھا کہ لبائک اللہمہ لبائک حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں لبائک میں حاضر ہوں لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے لبائک میں حاضر ہوں ان الحمدہ بے شک ہر قسم کی تاریخ وَالْنِعْمَتَا اور ہر قسم کی نعمت اللہ کا وہ تیری ہے وَالْمُلْقَ اور ہر قسم کی بارشاری وہ تیرے لیے ہیں لا شریک لک مرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے محمد بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے محمد بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے سفیان نے اعمیس سے وہ عمارہ سے وہ ابو عطیہ سے وعیشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اینی لآعلم وقیف قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی میں سے اس سے زیادہ جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تنبیہ کہا کرتے تھے لبائک اللہ حاضر ہوں اللہم لبائک اللہ بار بار حاضر ہوں لبائک حاضر ہوں شریک لکا لبائک تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں ان الحمد ونعمت لکا بے شک تعریفیں اور نعمتیں سکھ پسک تیری ہیں اور سفیان کی ساتھ ابو معاویہ نے بھی عامش دیان عامش سے دیان کرنے میں مطابق کی ہے اور شعبہ کہتی ہیں کہ میں قبردی سلیمان نے وہ کہتے ہیں میں نے سنا اس باب کا مطلب یہ ہے کہ تلبیہ جو کہا جائے گا اس کے لئے الفاظ اور کلمات کون سے ہونے چاہیں ویسے تلبیہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے مختلف قسم کے علماء نے معانی کیے ہیں ایک معنی جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ترجیح دیا وہ یہ ہے لبیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف میں اپنے آپ کو امید اور دعاوں کے ساتھ تیری طرح متوجہ کرتا ہوں لبیہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تر حقیقت جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا ہو تو اللہ ربو رجل نے فرمایا کہ ادن فی الناسی بالحج آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے ابن عباس رضی اللہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے جائے گی اللہ ربو رزت نے فرمایا کہ تیرا کام ہے پکار دینا آواز پچانا ہمارا کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی اللہ ربو رزت نے یہ آواز زمین و آسمان کے اندر جتنے تھے ان تکوچاوی بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ جو نطفے اپنے باپوں کی کشتوں میں تھے اور جو ماں کے رحموں میں تھے انہوں نے اس کو سنا تو بس جس جس نے سن کے لبوئی کہا جواب دیا وہ اپنی زندگی میں حج یا عمرہ کرتا ہے اور جس نے اس وقت جواب نہیں دیا وہ حج یا عمرہ نہیں کرتا دیکھنے میں بھی ایسے آیا کہ کئی لوگ ایسے ہیں اب یہ کل دو چار دن پہلے مجھے ایک کہہ رہا تھا کہ فلان شخص ہے وہ کہتا ہے میں کتنے سالوں سے پیسے ہاتھ پر پکڑ کے بیٹھا ہوں میرا ویزہ نہیں لگتا میرا میرے سے جائے نہیں جاتا اب یہ ایک عجیب بات ہے ہماری نظروں میں یہ عجیب بات ہے پیسے بندے کے بات ہیں فاسپورٹ اس کا بنا اور وہ کیوں نہیں جا رہا حج کے لئے عمرہ کے لئے کیوں نہیں جا رہا بہرحال یہ تو بات پکی ہے کہ اللہ عبو رزت جس بندے نے لبے کہا پکار کا جواب دیا وہ جاتا ہے اور جو نہیں جاتا ایک بندہ کوشش کرتا ہے اس کے باوجود نہ جا سکے یہ بندہ معذور نہیں ہے کوشش کرتا ہے کوشش کرنے کا وقت حقیقی طریقے سے اسباب اختیار کرنا نہ جا سکے کسی بندہ سے الگ وقت ہے لیکن ایک بندے کی ترجیح نہیں ہے یہ کوئی علمہ میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی کوئی پروانی اللہ کو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے کہ جو مسعط کے باوجود حج کے لئے نہیں آتا تو یہ اسب میں قصد پکار کے لئے اس کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات ملتے ہیں لبی اس کا ترجمہ اپنے سن لیا ہے بعض روایات میں الفاظ کچھ مختلف بھی ہیں اس سے زائد الفاظ بھی ملتے ہیں مثال کہ وَرَّضَوَاُواْ اِلَئِكُ یا اسی طرح وَالْخَيْرُ فِي يَدَئِكُ اس طرح کی کچھ زائد کلمات ملتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو کلمات تلبیہ کے احادیث سے ثابت ہو جائیں وہ کہنے جائے جو احادیث سے ثابت نہ ہو کچھ کلمات ایسی ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ صحابہ اکرام تواف کر رہے تھے وہ زائد کلمات بول رہے تھے نبی اسلام یہی کلمے کہتے ہیں وہ زائد کہتے ہیں آپ نے ان کو منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں اللہ کی حمد اور اس کی تاریخ ہو وہ بولا جا سکتا ہے تلبیہ میں ہر وہ کلمہ کہا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو بات یہ ہے افضل یہ ہے کہ ہم وہ کلمات استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہی تھا جو آپ نے سن لیا ہے بلکہ بعض صحابہ اکرام اس پر بڑے سکت تھے جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی کو انہوں نے سنا کہ وہ لبی کا یاد المعارج یہ تلبیہ ان کلمات سے کہہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم مصہ آیا اور بلائے وہ کہہ رہے لگے کہ تُو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواف کیا وہ کہہ رہے لگے جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ دنے سنے وہ کہہ رہے لگے جی سنے فرمایا کہ اب اگر تنے یہ تلبیہ کہا تو یہ ابو بکر کا کوڑا تیری پست پر لگے گا وہی کلمات کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے لگے اس میں بہتر اتباع یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کو لیا دے ان کلمات کے اندر خیر اور برکت بہت زیادہ ہے باقی جب انسان میکات کے اندر داخل ہوتا ہے احرام بان کے تب اسے یہ تلبیہ کہے گا اور پیچھے یہ بات بھی گزر گئی پسلے باو میں کہ تلبیہ بلند آواز سے کہے بلند آواز سے کہے بعض اہر علم نے تلبیہ کو واجب تک قرار دیا فرض تک قرار دیا ورحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ تلبیہ اس طریقے سے کہنا چاہئے اور یہ احرام باندھنے کے بعد یعنی کہ میکات سے یہ شروع ہوگا اور جب تک حاجی امرہ پورا نہیں ہو جاتا یہ تلبیہ چلتا رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی طورتی قطافم ہے عورتیں جو تلبیہ کہیں گی عورتیں تلبیہ وہ لند آواز سے نہیں کہیں گے وہ آہستہ آواز سے کہیں گی یعنی اتنی آواز کے جتنے سے وہ اپنے آپ کو سنا سکیں باقی مرد اونسی آواز سے تلبیہ کہیں گے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفرنا وزدنا علما اللہم اقسم لنا من خشیتك ما يقول بيننا وبين معصیتك ومن طاعتك ما تذل وما به جنتك ومن اليقین ما تغبن به علینا مصائب الدنيا ما اتحن اللہم به اسماعینا وابصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا واجعلثا علنا علاما ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل دنيا اكبر عمنا ولا مبلغ عمنا ولا تسلط علینا من لا يلحمنا وآخر دارانا الحمدللہ وإلہا